بسم اللہ الرحمن الرحیب عرب میں ایک پہلوان تھے رکانہ ان کا نام تھا وہ بڑے ہی زبردست پہلوان تھے اور مشہور یہ تھا کہ یہ ایک آدمی ایک ہزار آدمیوں کا مقابلہ کر سکتا ہے بہت ہی قوی تھے ان کے بدن کے وزن کی قیفیت یہ تھی کہ اونٹ زبا کر کے اس کی کھال بچھا دی جاتی اور رکانہ اس پر بیٹھتے اور نجوانان عرب اس کھال کو کھنج دے تو کھال ٹھوٹ جاتی پھٹ جاتی لیکن وہ جنبش نہیں کھاتا تھا حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور فرمایا رکانہ آخرت آنے والی ہے کیوں اپنی عمر ضائع کر رہے ہو اسلام قبول کر لو اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ تو کوئی عالم ہوں اور نہ سمجھدار میں تو ایک پہلوان ہوں مجھ سے کشتی کرو اگر آپ نے مجھے پچھاڑ دیا تو میں آپ کا دین قبول کر لوں گا آپ علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ چنانچہ وہ لنگوٹ کس کر آ گیا حضور علیہ السلام بھی آستین چڑھا کر میدان کشتی میں آ گئے ایک دعو پیچ کے بعد حضور علیہ السلام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور ایک ہاتھ سے اس طرح اٹھایا جس طرح کوئی چڑھیا کو اٹھاتا ہے اور آہستہ سے زمین پر رکھ کر چھاتی پر بیٹھ گئے اور فرمایا رکانہ اب کہو مگر رکانہ کو یقین نہیں آیا کہ میں پچھڑ گیا ہوں کیونکہ کسی نے آج تک اس کو پچھڑا ہی نہیں تھا اور حضور علیہ السلام نے اس طرح پچھڑا کہ اتنی وزنی لاش کو اٹھا کر نچایا اور آہستہ سے رکھ دیا اس نے کہا میں پچھڑ گیا ہوں مجھے یقین نہیں آ رہا ایک دفعہ اور کشتی لڑو حضور علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ پھر آپ نے دعو پیچ کے بعد کمر میں ہاتھ ڈال کر اٹھا کر نچایا اور آہستہ سے زمین پر رکھ دیا اور فرمایا اب بتاؤ یہی شرط ٹھہری تھی اگر تم پچھڑ گئے تو اسلام قبول کر لوگے اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے بدن کی قوت تو نہیں ہے میری لاش چڑیے کی طرح اٹھا کر نچا دی معلوم ہوتا ہے آپ کے اندر کوئی چیز ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس اندر والی چیز ہی کی دعوت دے رہا ہوں بدن کی دعوت تو نہیں دے رہا چنانچہ رکانہ نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام میں پختہ ہو گئے بڑے بڑے کام کیے ایک مرتبہ چور آئے اور رات کو بہت سے اونٹ بیت المال سے لے کر چلے گئے صبح پتہ چلا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ان کے پیچھے دھڑایا رکانہ نے کہا ان کو دھڑانے کی ضرورت نہیں ہے میں تنہا ہی کافی ہوں چور رات میں ہی نکل کڑے ہوئے تھے اور تیزی سے بھاگے بھاگے جا رہے تھے پتہ نہیں کتنے دور چلے گئے تھے رکانہ دوڑ پڑے اور راستہ میں ہی ان کو تھام لیا اور کہا سامان اور اونٹ لے کر واپس چلو چنانچہ ان کو پکڑ کر لے آئے اور حضور علیہ السلام نے ان کو سزائیں دیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کے دل میں حق اتر جاتا ہے اگر تعصب نہ ہو اگر دل تعصب سے خالی ہو تو ان کے دلوں میں حق اتر ہی جاتا ہے اور واقعی حق تلبی ہو تو حق ضرور کھل جاتا ہے اللہ ہو 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 اللہ